سامنگو میرم کہیے گا کہ الیکشن عوام بھی کروانا چاہتی ہے پی ٹی آئی بھی کروانا چاہتی ہے اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ نون لیگ یا پی ٹی ایم بھی کروانا چاہتی ہے صاف شفاف الیکشن تو پھر دیری کس چیز کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو جب عمران خان یوٹرن انہوں نے لیا اور وہ ان کی لانگ مارچ انسکسیسفل ہوئی تب ان کو خیال آیا کہ میں نے اسیمڈیا تحلیل کرنی ہے پہلی تو بات ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ایکانومی کی سیچویشن آپ دیکھ لیں آپ اوورال فلٹ سیچویشن دیکھ لیں اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا نہ ہی عوام چاہتی ہے یہ ایک بندے کی انہ ہے جو جان بجھ کے اس کو لگتا ہے کہ میں اسیمڈیز تحلیل کرلوں دیکھیں جتنے بھی آپ ایم پی ایز کو رکھیں چاہے وہ اکروس پارٹی ایم پی ایز ہوں پی ایم ایل این کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے یہاں ہوں یا پی ٹی آئی کے بھی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن یئرز میں آخری سال ہوتا ہے لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے عوام چاہتی ہے کہ ان کو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس یا جو بھی فنڈز ہیں وہ اویلیبل ہوں اور کام کریں لوگوں کے دوسری بات دیکھیں اگر آپ کے گورنر نے یہ کہہ دیا چیف منسٹر کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو اگر ان کے نمبر پورے ہوتے تو یہ لے لیتے ووٹ پیڑا میڈم دس دن کا ٹائم بھی تو دیا جاتا ہے نا دس دن کے پہلے نوٹس کیسے جاری ہو فرسٹ آف آل اس کا مطلب کہ ان دس دنوں میں ان کے لوگ پورے نہیں ہیں سو فرسٹ آف آل آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے لوگ پورے نہیں تھے آگے دس دن بھی لے لیں ان کے لوگ پورے نہیں ہے بکیز پیپل ان پیٹی آئے اور کافلی کی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اسمدیز تحلیلوں بکیز اس وقت ٹائم نہیں ہے صرف ایک بندے کی انا کے پیچھے پاکستان کے الیکشن نہیں ہو سکتے